الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصابہ اجمعین ومن طبعہم بحسان علیہم الدین اما بعد اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں رہبت اللی العالمین کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے فرامین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تمام ان لوگوں کو جو ان کے دور حکومت میں ان کے علاقے میں رہتے تھے اس بات کی زمانت دی کہ تمہارا مذہب تبدیل نہیں کرائے جائے گا تمہارے عبادت خانے نہیں توڑے جائیں گے عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے گی تمہارے مال کی تمہارے جان کی تمہارے اولاد کی تمہارے دین کی ان تمام کی ذمہ داری ہمارے سر ہوگی اور اس سلسلے میں انہوں نے پورے طور پر جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا حضرت عمر بن خطاب نے خالد بن الولید نے عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبدالملک نے اور دوسرے بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے خلیفہوں نے اپنے زمیوں سے مستامنین سے جو بھی وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورے طریقے سے نبھایا اور ان کی پاسداری رکھی آج کے درس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں صرف ہماری نہیں ہیں ہم کہیں اور آپ مان لیں بلکہ یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو متعصف سے متعصف معرخ مسنف معلف شرق و غرب کے غیر مسلم عیسائی یہودی معرخوں نے جس کا احتراف کیا ہے اور یہ باتیں اپنے تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہیں اور سب کی ہیں بلوی روانٹ ایک بہت بڑا مسنف ہے قصت الحضارہ کے نام سے اس کی ایک کتاب عربی میں بھی پائی جاتی ہے اس کے اندر وہ لکھتا ہے اہلِ زمہ زمی مستامن یعنی غیر مسلم وہ لوگ جو مسلمانوں کی دی ہوئی زمانت کے تحت ان کی حکومت میں رہتے تھے وہ مسیحی ہو یہودی ہو ذرا تشدی ہو آتش پرست یا سابی ہو یستمتعون في اہد الخلافة الانویہ بدرجة من التصامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسیحیہ في هذه الایام فلقد كانوا احرارا في ممارسة شعائر دینهم واحتفظوا بکنائسهم ومعابدهم بنو امیہ کے زمانہ خلافت میں ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کو جو آزادی حاصل تھی اور جس آزادی کے ساتھ وہ اپنے دین و مذہب پر عمل کرتے تھے ایسی آزادی کبھی مسیحی حکمرانوں کے دور میں کسی دوسرے مذہب والے کو حاصل نہیں رہی صرف اتنا نہیں کہ ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت تھی بلکہ ان کو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کے ساتھ ساتھ تمام طرح کے مذہبی رسومات ادا کرنے کی بھی اجازت تھی اور اپنے معابد اور اپنے عبادت خانوں کی تعمیر ان کی ہر طرح سے حفاظت کرنے کی پوری ان کو آزادی تھی کہاں لکھا اس نے حضارت الاسلام کے اندر بنو امیہ کے دور کی وہ کہانی لکھنے کے بعد تجزیہ کے طور پر یہ بات لکھ رہا ہے اسی کتاب میں مزید لکھتا ہے وَكَانَ الْيَهُودُ فِي بِلَادِ الشَّرْقِ الْأَدْنَا قَدْ رَحَبُوا بِالْعَرَبِ الَّذِينَ حَرَّرُوا هُمْ مِنْ ذُلْمِ حُکَّامِهِمِ السَّابِقِي عرب جب جزیرت العرب سے نکل کر ان علاقوں میں آئے جو علاقے عیسائی حکمرانوں کے ماں تحت تھے اور یہاں پر یہودیوں پر بے انتہا ظلم ڈھائے جاتے تھے تعاصب برتا جاتا تھا مذہبی رسومات پر ان کے پابندی لگا رکھی تھی خلل ڈالا جاتا تھا لیکن جب مسلمان آئے تو یہودیوں نے پورے کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا ان کو خوش آمدید کہا اور ان کی فتوحات میں ان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے کبھی ان کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی ان کے مذہبی رسومات کی ادائیگی میں کبھی رکاوٹ پیدا نہیں کی بلکہ ان کے عبادت خانوں کو ہر طرح سے محفوظ رکھ کر ان کی جان کی مال کی عبادت خانوں کی پوری ذمہ داری لیتے ہوئے ان کو پوری احزادی سے نوازا ایک اور مصنف توماس ارنالڈ یہ اپنی کتاب دعوتو الیلسلام اس کتاب کے اندر لکھتا ہے لن نسمع ان آیت محاولت مدبرہ لی ارغام غیر المسلمین على قبول الاسلام تاریخ پوری کی پوری گواہ ہے اور ہم نے تاریخ میں کہیں اس بات کو محسوس نہیں کیا نہ پڑھا نہ دیکھا کہ مسلمانوں نے کوئی خفیہ کوئی ظاہر یا کسی طرح کی سازش اور شرارت کی ہو کہ اپنے ماں تحت رہنے والے عیسائیوں کے دین میں ان کی مذہبی رسومات میں ان کے عبادت خانوں میں کسی بھی طرح کی دس درازی کی جائے تخل اندازی کی جائے یا ان کو خراب یا برباد کیا جائے اور اس کے لیے بہانے تراشے جائیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی شہدت دے رہا ہے پوری تاریخ کے متعلے سے وہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے اب تک رسول اکرم سے لے کر اپنے زمانے تک کی وہ تاریخ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے زمانے کی تاریخ بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کے دین کو خراب کرنے بدلنے یا ان کے مذہبی رسومات کو تبدیل کرنے یا ان کے عبادت خانوں کو توڑنے برباد کرنے کے لیے کوئی بہانہ بازی کی ہو یا سازش اور شرارت کے تحت ان کو نقصان پہنچایا ہو روبرسن روبرسن اپنی تاریخ تاریخ شارلکن لکتا ان المسلمین واحدہم اللذین جمعو بین الغیرت لدینہم روح التصامح نہو اطباع الادیان الاخرہ وینہم امتشاقہم الحسام نشرا لدینہم ترکو من لم یرغبو فیہ احرارا فی التمسکی بتعالیمہم الدینیہ دو باتیں ذکر کریں باوجود اس کے کہ مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں بڑے سخت اپنے دینی معاملات کو دینی عقائد کو دینی تعلیمات کو اپنے اوپر لاغو کرنے میں بڑے سخت اور دین کے لیے تلوار اٹھانے میں سب سے غیرت مند واقع ہوئے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے کبھی ان لوگوں کو جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں اور ان کے ماتحت رہتے ہوں کبھی نہ زبردستی ان کو مسلمان بنایا اور نہ ان کے دین کو برباد کیا نہ اس پر پابندی لگائی نہ ان کے عبادت خانوں کو کوئی نقصان پہنچایا دنیا میں واحد قوم ایک مسلمان ہے ایسی جس نے ان تمام باتوں کا پورا پورا خیال رکھا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تاریخ شالکن بڑی مشہور تاریخ ہے اور روبرسن بہت مشہور معلف اور مصنف ہے ساری تاریخ کے تجزیعے کے بعد وہ یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہے کہ مسلمانوں نے اس کو کوئی پیسے دے دیئے اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ کوئی تمغہ دے رہا ہے یا مسلمان اس کو کچھ عطا کریں گے دیں گے نہیں یہ وہ باتیں ہیں جو اس کا ضمیر اس سے لکھوا رہا ہے تاریخ کی وہ صداقتیں ہیں جس کو لکھنے پر اس کا قلم مجبور ہو رہا ہے اسی طرح سے وہ اور نقل کرتا ہے میشوڈ ایک راہب ہے عیسائی اس سے نقل کرتا ہے یہ نقل کرتا ہے اس میں لکھتا ہے بات ہمارے لیے شرم کی ہے آج ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ عیسائی حکمرہ عیسائی لوگ مسلمانوں سے سیکھیں اپنے ماں تحت زندگی گزارنے والے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ کیسے برتاو کرنا چاہیے اور کس طرح ان کو آزادی دینا چاہیے اور کس طرح ان کے مذہبی معاملات میں دخل نہ دے کر ان کو پوری حریت اور آزادی بخشنا چاہیے یہ ایک نشانی ہے ایک ایسی بڑی علامت ہے جو عیسائیوں کو مسلمانوں سے سیکھنا چاہیے وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے وہ اس لئے کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میں عیسائی مبشرین اس بات کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ ہمارا دین قتل و خون ریزی والا دین نہیں ہے ہم پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں اور ہمارے یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے گال پر چپت مارے تو دوسرا گال بھی اس کے لئے پیش کر دو لیکن تاریخ جو کچھ بتلاتی ہے وہ جرائم اور وہ شرمناک افعال جو عیسائیوں نے اپنے دور حکومت میں انجام دیئے ہیں وہ اتنے قابل شرم اور قابل نفرت ہیں کہ ان کا ذکر بھی کسی غیرت مند انسان کے لئے کسی انصاف پسند انسان کے لئے باعث رسوائی بنتے ہیں اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں عیسائیوں کو مسیحیوں کو مسلمانوں سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ماں تحت رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیسے احسان کا برتاؤ کیا اور ان کے دین کے رسم و رواج اور ان کے عبادت خانوں کے ساتھ جتنا فراخ دلی کے ساتھ آزادانہ ان کو حقوق عطا کیے یہ چیز مسلمانوں سے سیکھنا چاہیے یہ خود ایک راہب ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے اسی طرح سے اسپین کا ایک مفکر بلاسکوہ ابانیس اپنی کتاب زلال الکنیسہ کے اندر صفحہ 64 میں لکھتا ہے فتح اندلس کی کہانی اور اس کے تحت لکھتا ہے لقد احسنت اسبانی استقبال اولائک الرجال اللذین قدموا الیہ من القارت لفریقیہ اسپین کے لوگوں نے افریقیہ سے آنے والے فاتحین کا استقبال و خوش آمدید کر کہہ کے بہت اچھا کام کیا تھا وَأَسْلَمَتْهُمُ الْقُرَا عَظِمَّتَهَا بِغَيْرِ مُقَاوِوَتٍ وَلَا عَدَى اپنے شہروں کی زمام اخددار ان کے حوالے کر کے بغیر لڑائی جھگڑے کے بہت اچھا کیا تھا انہوں نے فَمَا هُوَا اِلَّا اَن تَغْتَرِبْ قَوْكَوْتٌ مِّن فُرْسَانِ الْعَرَمِّهِ دَلْقُرَا حَتَّى تُفْتَهَ لَهَا الْأَبْوَابُ تَتَلَقَاهَا بِالْتَّرْحَا اور حالت ایسی تھی کہ ایک فوجی اگر کسی گاؤں میں جاتا تھا تو گاؤں والے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتے اور بستی کے دروازے اس کے لیے کھول دیا کرتے تھے استقبال و مرحبہ کہتے ہوئے وَلَمْ تَكُنْ غَزْوَةُ فَتْحٍ وَقَهْرٍ یہ زور زبردستی سے اسپین کو مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا بلکہ اپنے اخلاق اپنے کردار اور نہائی تھی تمدن پرستانہ افکار و خیالات کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ان کی زندگی اس کی وجہ سے انہوں نے یہ تمام اقدام کیے تھے اور اس ملک کو فتح کیا تھا وَلَمْ يَتَخْلِ عَبْنَاؤُ تِلْكَ الْحَذَارَةِ دَمَنًا انفضیلتِ حُرِّيَتِ الزمیر اور ایک زمانے تک ضمیر کو انہوں نے بند کر کے اس پر پھابندیاں لگا کر بھیج کر نہیں رکھا تھا مسلمانوں نے پوری آزادی دی تھی کہ اپنے معافِ ضمیر کو آپ ادا کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا اظہار کر سکتے ہیں وَهِيَتْدْعَامَ وَالَّتِي تَقُومُ عَلَيْهِ كُلُّ عَضْمَةٍ حَقَّةٍ لِلْشُعُمْ اور یہی اصل بنیاد ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ انصاف کیا جائے عدل کیا جائے ان کو معافِ ضمیر ادا کرنے کی آزادی ہو اپنے دین پر چلنے کی آزادی ہو اسی بنیاد پر عظیم قومیں اپنی حکومت کو کھڑا کرتی ہیں فَقَبِلُوا فِي الْمُدْرُنِ الَّتِي مَلَكُوْهَا كَنَائِسَ النَّسَارَةٍ وَبِعَ الْيُحُودِ مسلمانوں نے جن شہروں میں کنیسہ بنے ہوئے تھے یہودیوں کے عبادت خانے بنے ہوئے تھے ان تمام کو جون کا تون رہنے دیا اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی کنیسہ کسی معبد کو توڑ کر یا بغیر توڑے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا فَعَرَفَ لَهَا حَقَّهَا وَاسْتَقَرَّ الْا جَانِبِهَا غَيْرَ حَاسِدٍ لَهَا وَلَا رَاغِبٍ فِي السِّعَادَةِ عَلَيْهَا مسجدیں بنائی مسلمانوں نے لیکن مسجدوں کی تعمیر بطور حسد نہیں کی گئی اور اس لئے نہیں کی گئی کہ سیادت و قیادت ہماری ہے لہذا ہمارے دین کے شعائر ہی باقی رہیں گے باقی کسی دوسرے دین کا نام و نشان نہیں رہے اس طرح کی شہادتیں ایک دو نہیں ہیں یہ اتنی نہیں ہیں جتنی ہم نے آپ کو سنائی دسیوں بیسیوں نہیں ہیں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ساری شہادتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رحمت اللی العالمین اور ان کے ماننے والوں نے اپنے ماں تحت رہنے والے عیسائیوں یہودیوں آتش پرستوں سابیوں یا کسی بھی دین دھرم کے ماننے والے ہوں ان کے ساتھ کبھی تعصب کا برتاؤ نہیں کیا کبھی ایسا برتاؤ نہیں کیا جس سے وہ مجبور ہو کر اپنا دین بدلیں مذہبی شعائر بند کر دیں یا وہاں سے نقل مکانی کر کے کسی اور ملک میں جانے کی سوچیں ہر ایک مذہب والے کو انہوں نے پورے طریقے سے اس بات کی آزادی دی آپ ملت اسلامیہ کے سائے میں امن و امان کے ساتھ رہ سکتے ہیں آپ کی جان آپ کا مال اور آپ کی عزت و عبرو اور اسی کے ساتھ آپ کا دین و مذہب یہ سب محفوظ ہیں جیسے آپ کی جان اور مال پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے دین و مذہب پر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے اور اس کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا ظلم و زیادتی نقصان پہنچا کر ہمارے ماں تحت نہیں رہ سکتا یہ شہادتیں اس بات کو بتلاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ ذمہ کے لئے مشتامنین کے لئے جو سب کافر تھے یہودی تھے نصرانی تھے ان تمام کے لئے وہ زمانتیں فراہم کی تھی جن کے ہوتے ہوئے مسلمانوں نے ان کی عزت و عبرو دین و مذہب اور جان و مال کی پوری پوری حفاظت کی اور کبھی ان کو اس بات کی شکایت نہیں ہو اور اگر کبھی ہوئی اور انہوں نے جا کر خلیفہ وقت امیر وقت کے دربار میں جا کر شکایت تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو دھتکار دیا گیا ان کو انصاف نہیں ملا بلکہ ان کو انصاف ایسا ملا کہ جس کی ان کو توقع نہیں تھی دوسرے دین کے ماننے والوں سے کبھی وہ ایسی توقع نہیں کر سکتے تھے اور میں نے ذکر کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے برسوں کے قضیے کو اپنے زمانے میں عیسائیوں کا گرجہ مسجد میں شامل کر لیا گیا ہے پہلے بادشاہ کے زمانے میں لیکن اپنے زمانے میں انہوں نے حکم صادر کیا کہ ان کی جگہ مسجد سے خارج کر کے ان کو واپس کی جائے ان کو جب تک راضی نہیں کر لیا تب تک مسجد دوبارہ وہاں پر مانی نہیں گئی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھیے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ